سلام علیکم ناظرین میں محمد عادی لینڈی نین ٹی وی میں آپ کا خیل مقدم کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے مشہور اور معروف شخصیت جن کا نام ہے نصرت فاری صاحب کے جو ایک بہترین سرائجن یہاں پر میں سب موجود ہیں ہم ان کا تحجیل سے استقبال کرتے ہیں ناظرین آج کی ٹاپک ہے کرونا وائرس جو کہ یہ ورل میں بہت اچھا چکی ہے کارپی لوگ پریشان ہیں تو اسی کا سلسلے میں آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر فاری صاحب سے ہم جو ہے کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے کیا اور کہاں کہاں پر یہ پائی گئی ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے میں 15 سوال کرتا ہوا چلوں کہ یہ کرونا وائرس جو عوام میں دھائچک بیٹھی ہوئی ہے اس کے تعلقوں سے تھوڑا بتائیں جی صاحب یہ کرونا وائرس یہ ہے کہ دو سو سے چار سو میلی میٹر سائز کی ایک وائرس ہے جو چائنہ میں وہاں بک ایک شہر میں پائے گئی ہے پیشنٹ میں پائے گئی ہے اس کے سمٹمز یہ تھے کہ خاصی تھی اس کو بخار تھا اور سانس میں تکلیف تھی یہ چھوٹی وائرس وہ تو ہر ایک وائرس کے بسا رہتا جی اس کا علاج کیسے رہتا ہے وہ تو سمٹومیٹک دیتے جی تو یہ بھی ایک وائرس کے فارم میں ہے جو لنگس میں جا کے انفیکشن کرتی ہے جی اور انسان کو کمزور کر دیتی ہے جی تو اس کا سائز دو سو سے چار سو مایکرون ہے جی تو وہ کیسے جاتی وہ تو سانس سے جاتی ہے ناک سے جا کے لنگس میں رہتی ہے لنگس میں رہ کے اس کو انسان کو خانسی بخار اور کسی چیز ان لوگوں کو زیادہ پریشانی پسینہ ہوگا آتے رہتے ہیں جی تو جب کبھی ایک انسان کو خانسی یا بخار یا سانس لینے میں تکلیف رہے یا پسینہ آ رہا ہے امیریٹلی ہیلتھ ورکر کے پاس جا کے حالت کرنا چاہیے اور یہ خاص خاص طور پر چائنہ میں وہان شہر میں معلوم کی گئے اب دوسرے ممالکاتوں کے چلے گئے اب ڈیا میں بھی آیا چکی ہے تھوڑی یہ کرونا بھارے جو آیا چائنہ میں یہ چائنہ کے پاس کا عرض کہاں سا ہے کائیسا عرض وہاں پر کیا ہے وہ تو بیٹس بلکے ایک جانور ہیں پریندہ پریندہ ہے وہ پریندہ کو ان لوگاں کھانے سے اس کے انتر سٹور ہوگی تھی ہے وائرس تو ان لوگاں اس کو بگر اچھا پکا کے کچھا کھانے سے وہ شروع ہوگی ہے جی جی اس کا وہاں سے شروع ہوگا بلکے تو گوش کھانے سے جب کبھی گوش کو اچھا پکا کے جو انڈیا میں کھاتے ہیں جی جو اچھا گلہ کے یعنی تو اس کو اچھا گرم کر کے کھائے تو وائرس جو رہتا ہے یا مر جاتا ہے تو ہر ایک چیز میں جب آپ کچھا گوش کھانے یا رو میٹ کھاتے ہیں یا اس کو بگر نہیں پکانے سے یہ وائرس پاہی گئی ہے بیٹس میں جنیا بھر میں تو جو ہے اس کا ڈر اور خوف اتنا بیٹ چکا ہے کہ ہر آدمی اپریشان اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوستان میں بھی جو ہے یہ پیشنٹ پائے گئے ہیں ایسا مچ معلوم ہوگا تو یہاں انڈیا میں کتے پرسنٹ یہاں پر جو پیشنٹس ہیں میرے خیال سے کم سے کم ایک پندرہ لوگاں ہے وہ بھی شکی بنیاد پہ ہے یعنی اس کا ریسرچ چل رہا ہے کیونکہ ایک نئی چیز آئی ہے تو یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ابھی کنفرم ہیں شکی بنیاد پہ کسی کو خانسی ہو رہی پہلی چیز یہ ہے جو انسان کنٹری سے درسکٹیٹ ہے موسٹی چائنا اور اس سے زیادہ ایمپورٹنڈ وہاں شہر سے جو آ رہا ہے ان کو کیا کر رہے ہیں تو شکی بنیاد پہ آئے تو پہلے چیز قارنٹین جو الگ ہاتھتے ہیں یعنی ہاسپٹیل میں بھی ایک وارڈ الگ بنانا پہتا جو تاکہ کنٹرول میں آزا نہ بھول کے تاکہ ہر جگہ کیا بھول ہے تو پوری دنیا میں ایک لاکھ دیس ہزار تیس ہزار بھول رہے ہیں یہ پورا ریپارٹس اگر دیکھا گیا تو بھولتا ہے تو اس میں پچاس ہزار پازیٹیو بھول کے آ رہے ہیں اس میں سے بھی سکرین کر کے دیکھنا پڑتا کہ ریسپریٹری انفیکشن کیتا ہے اور یہ کورونا وائرس پازیٹیو کیتا ہے اس کی ریسرچ چل رہی ہے ابھی حالی میں ایک خصہ سننے میں آتا تھا ہائی ٹیک سیٹی میں جو پیشنٹ آئے ہوئے ہیں کہ اس کے ریپورٹس بینگنوٹ کو گئے ہوئے ہیں کیا رزٹ آیا اس کا پیشنٹ واقعہ وہ پیشنٹ ہے یا پی ریسرچ کے لیے بھی بھی گئے ہوئے ہیں وہ کیا بات ہے وہ تو شکی بنیاد پہ ہائی ٹیک سیٹی میں پیشنٹ کو ہے بلکہ معلوم ہاتا اور اس کا ریپورٹ یہ ہے کہ چائنہ سے ہے بلکہ معلوم ہاتا ہے وہ شکی بنیاد پہ انہوں بھولے کہ تاکہ کورنٹین کرے ان کا خون اور ان کا بلخم انہیں ٹیسٹ کرے اور بینگوڈ میں بھیجے تو نیگٹیو بل کیا ہے جی ریپورٹ تو اب کیا ہے وہ تو انیشل سٹیج میں حالانکہ فضلی کوویڈ نائنٹین وقت اس کو جی تو آزر نائنٹین میں معلوم ہوا کورونا وائرس جو بل رہے تو اس میں کیا کریں مجھے تو پہلے معلوم کر کے ٹائم لگتا ہے ریسرچ کرے کے بعد میں کیونکہ مختلف سٹرین دیتے وائرس کے جی جی ایسا کہ ہم لیبل کرتے کبھی اے بی سی یا وان ٹو تری وقت نمبر دیتے تو سٹرین کون سے سٹرانگ سٹرین سے وہ بھی دیکھنا پڑھا دیکھ کے اس سے معلوم کرنا پڑھا لیکن لوگوں میں ایک دھر پہدا ہو گیا جو بیماری لائے بیماری یہ عام بیماری کے ویسی ہے لیکن لوگوں میں جیسا کہ ریمپنٹ سپریڈ ہو رہا ہے اس کے وجہ سے لوگوں پریشان ہیں خوف پریشان نہیں کی ضرورت نہیں آپ لوگا میڈیا والے ذرا اچھا میسے دے سکتے ہیں یہ پریشان نہیں تو اس کے اگر کسی کو آگئے تو اس کے سیمٹمز کا اثر ان کے پاس آئے آگئی یہ بہت اچھا کوششن ہے پہلی چیز جب کبھی ایک پیشن کو آیا تو فرسٹ ایمپورٹنٹ چیز دیکھنا کہ ایریا سے آئے نمبر ون چائنا اب ایران میں بھی معلوم ہو گیا ساوریہ میں بھی ہو گیا یہ سوپ ٹرائیولر سے ہیں کیونکہ یہ فرسٹ اس کا چائنا وہاں میں آیا گیا پہلی چیز ان کا کمپلینٹ کیا رہا تھا بہت تو بخار رہا تھا اس کے بعد میں سانس میں تکلیف ہے ہوتی دوسری چیز اس کے بعد میں خاص تھے خاص ہی ہے یہ کنٹینیوس لی اگر چل رہی اور انسان وہ کنٹری سے آیا بہت تو اس کے چائن سے زرہ ملٹیپلائی ہو چاہے وہ پوشی بھی ملکہ ملکہ مطلب سپیشلی چائنا سے آیا اگر چائن سے ایران کو جا رہا ہے چائن سے سعودی عرب کو جا رہا ہے یا یہ لوگاں چائن سے امریکا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان لوگوں میں زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ورلڈ ہیڈ آرگانیزیشن اور ہمارا یونیسٹس پروگرام جو کیا کر رہے ہیں ٹرائیویلنگ کم کرو ہو رہا ہے اور نمبر ٹو اکر ایک امر رسیدہ نہیں ہے تو ان کا ایمیونٹی کم رہتی تو ایمیونٹی کیا زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے بچوں میں بھی یہ تھوڑے پائے جا رہے ہیں کیونکہ ایمیونٹی کم رہتی جس کی بھی ایمیونٹی کم رہتی ان لوگوں میں زیادہ آئی ہے اور اس کے تین سمٹم سی سے خاصی خواہ اور سانس میں تقلیف ہونا ہے اچھا اسے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہئے لوگوں میں یہ دہچک بیٹھی گئے یہ بھی بورے کہ انڈا اور مرگیں نہیں کھانے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ کھا سکتا میں ایسے ڈاکٹر ایسے سرچن یہ بولتا ہوں جو بھی چیز آپ کھا سکتے ہیں کھائیے اس میں پر میں تو پابندی نہیں لگاتا ہوں کیونکہ کیا ہوتا معلوم جب کبھی یہ کوئی چیز کھاتے تو ایمیونٹی انسان کی بڑھتی ہے نمبر ٹو کیا ہوتا ہے تو اس کو گرم فریش کھائیا جو بھی رکھیوی چیز میں رہتا ہو سکتا دوسرا ویرس رہتا تو آپ کو شک ہو جاتا کہ یہ چھے کیونکہ آج کل لوگوں کے دماغ میں شک بٹھا رہا ہے کیونکہ میڈیا سے بھی نیوز پہنچ رہی کہ کرونا ویرس ٹیلی فون بھی ملا کر بلکہ لوگوں کر رہے ہیں تو اتنی ڈرنے کی چیز نہیں نہیں تو جب کبھی آپ انڈا کھا رہے ہیں تو گرم گرم انڈا کھائیے دوسری چیز گوش کھا رہے ہیں تو بالکل گوش گرم کر کے کھائیے ابھی اس کی امپورٹن چیز کرونا ویرس کی کیا چیزیں ہو اچھی سے ستہ آویس ڈگری کے اوپر اگر کوئی بھی چیز تو مر جاتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہیں انڈیا میں ماشاءاللہ اپنے پاس ازراباد میں تو تیمپریشہ تیس ڈگری ہے تو یہ جینے کا بہت مشکل ہے اور یہ ہوا میں نہیں رہتا فرض کیجئے جسم پہ اگر کپڑے کو پڑھا تو وہ دس سے بارہ گھنٹے تک رہ سکتا اس میں ہوتا ہے اور وہ ہی کپڑے آپ جا کے دھوپ میں ڈھر تو مر جاتا تو وہ بہت اچھی چیز ہے تو انڈیا میں اتنے پھریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کافی لوگوں میں یہ دہشک بیٹھی ہوئے کرونا ویرس انڈیا ابھی بھی آ چکا ہے تو یہ ڈر نکالنے کے لئے اسی کیلئے ہم لوگ یہ پرگرام رکھا گئے کہ یہ لوگوں کے دماغ سے یہ نکلیں یہ ڈر نکلیں جیسا کہ تھوڑے کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھی ہوئے تو لوگوں میں گھروں میں بھی دہشک بیٹھی ہوئے ہیں خاص طور سے تھے خوادین میں بس خالی یہ چیز ہے کہ آپ زیادہ اوورکرودنگ مت کریں فرض کریں ایک ادمی کو اگر ہے اپنے بنے مال مشک کی بنیاد میں ہے یا وہ باہر اپنے بنے مال میں مسجد میں جاتے ہیں یا گروپ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں وہ خاص کہ اگر ایک ٹیبل کا پر گرا اور ایک ٹیبل پر ہاتھ پر رکھے میں پھر مو پہ لگا ہے تو چینس زیادہ ہوا میں نہیں پھلتے ہیں دوسری ویرس جو ہوا میں پھلتے ہیں یہ کوئی میٹل سرفس پہ رہا ہے اپنے میٹل کو پکڑے ہیں جیسا کہ یہ پکڑے ہیں ریلنگ ہو گئی ریلنگ جیسا کہ ٹرین میں جانا ہے وہ پکڑے ہیں اس کے اندر زرہ سٹور ہوتی ہے جیسا کہ ہم ٹیلی فون اٹھاتے ہیں ٹیلی فون اٹھاتے ہیں اس کے بعد میں جا کے مو گادکتے ہیں کوئی چیز کھا لیتے ہیں احتیاط کے طور پر جب کبھی آپ کچھ چیز کر رہے ہیں مذہب کر لیجئے یا ہاتھ دھولیجئے اچھے طریقے سے سابون سے یعنی تو آج کب چھوٹے سانیٹائزر نکل رہے ہیں اس سے آپ دھولیجئے تو مر جاتا ہو وائرس ملکل مر جاتا ہے گرم پانی سے دیتا ہے اور بہتر رہتا اور جب کبھی آپ خانس رہیں کوئی خانس رہیں ان کنٹینی سے کہ آپ ایسا خانس کو بل کے بل کے بلڑے ہیں ایسا نیک خانس رہیں کوئی خانس رہیں سب سے ہاتھ میں لے میں لگتا ہے اور آج کل بہت لوگ ماسک پہن رہے ہیں اگر شقد میں بھی ہے یا خانس ہے ان اسے احتیاط کے طور پر ماسک پہنے کی کوئی بلنا ہے عام آدمی پینٹ کیونکہ ایک دہشت گھردی ہو جائے رہی ہے میں تو میں دوا کانے میں ماسک نہیں کرتا ہوں یعنی تو میرے کلینک میں کیونکہ ڈاکٹرز کو دیکھ کے پیشنٹس یا باہر کے لوگ آؤ ڈاڈر ہیں تو اتاہ ڈرنے کی انڈیا میں میرے خیال سے اور گورنمنٹ بھی اچھا پلان کر رہی ہے کہ ان لوگ کنٹرول کرنا ہوں ہمارے ہلپ مینسٹر صاحب بھی بہت اچھی طریقے سے انڈین میڈیکن اسویسیشن بھی کر رہے ہیں ڈاکٹرز آسول دیکھنے والے بھی جس کے ہاتھ سے پیونٹیو میشنز کر کے بیانرز نکال کے تقسیم بھی کر رہے ہیں ہسپٹل میں اور اب تو اتنا اچھا انتظام کیا ہوا ہے ایک چھالیس ہسپٹل سے ہے وہاں پر آپ جا کے بھی ہو سکتے ہیں اور مین سینٹرز کا آئے ہیں کہ گانڈی ہسپٹل میں سیمتھ فلوک میں ہے سیمتھ فلوک میں ہے اگر ایسا کسی کو شک ہو گیا ہے تو گانڈی ہسپٹل سیمتھ دور پر جائے جو ہے رب پر نہ کر سکتے ہیں ہاں جائے کنٹرن کر سکتے ہیں چکپ کھرا سکتے ہیں آپ لوگ کو ڈرنے کی اور کسانی کی ضرورتی ہیں ہمارے ڈاکٹر فاری صاحب جو ہے کچھ اچھی باتیں بتائیں تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اور ایک سوال کروں کہ سیفٹی تو بہت اچھی چیز ہے یہ بھی سنیا رہا کہ ماسک ہو گیا تو فارمیسیس پہ وہ کم پائے جا رہے ہیں کم مر رہے ہیں اس کے مہنگے بھی زیادہ ہوئی اس لیے کہ لوگ ڈر کے کیا کر رہے ہیں ماسک جمع کر رہے ہیں گھر میں ایسا ہو سکتا اتنا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ ماسک کے علاوہ کپڑا لے کے اچھی طریق سے بنا کر شاٹل ہو رہا سکتے کپڑا بنا کر رہے یعنی کہ کپڑا بھی بان سکتے ہیں جیسا ہے ماسک کیا ہے ماسک کیا ہے باتو اچھا ہے کپڑا بھی رہے ہیں سب سے بڑھ گئے جو جب کبھی ہم خانس رہے ہیں برونا وائرس رہے ہیں تو اندر ہاتھ رہے ہیں اٹلیس کم سے کم پولوشن سے بھی بچ جا سکتے ہیں اس لیے اب کیا ہرا باتو لوگا احتیاط کے طور پر ماسک لے لے ہیں اس لیے ماسک کیونکہ میں آپریشن کرتا ہوں ماسک اب ہوت چھوٹے سے زیادہ تو انشاءاللہ بھی ماسک الگ الگ خزم کے بڑھ گئے ہیں جو اندر نہیں ہو سکتا مگر اتنا ڈھنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک آپ سینٹائزر رکھے اور سفائی رکھے اور گوش ہوگا گھرم کھا کے کرے تو میرے خیال سے کرونا وائرس نہ انڈیا میں آئیں گا نہ ہوگا اور بہتی بہتی کم پرسنٹیج ہے آپ چینہ سے یا ایران سے یا ایران سے یا سعودی عربی یا امریکہ میں ہر جگہ جا رہا ہے لیکن انڈیا میں آئیں گا خوش خزم کے کے چینس اگلات نقشہ میں آپ سے اور ایک یہ سوال کرتا ہوں کہ جو مارکس پہلے پانچ روپے میں ملتا تھا آج وہ ہی مارکس جو ہیں پچاس روپے ساکتے ہوگا وہ اس لئے کہ لوگوں میں دہچک بیٹھی ہوئے تو وہ سٹاک کرتے رکھ تو جو دوسان میں لے لیا اس کے لئے مہینگہ ثابت ہو رہا ہے تو اس بھی یہ ایک عام آدمی ہے غریب آدمی کہاں سے لے گا بجا سفر میں ایک آدمی چلتا ہوں گا تو وہ آدمی کیا کرنا چاہیے پہلے چیز آپ یہ بولنا چاہیے کہ یہ ماسک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگاں خود ماسک لے پیندے ہیں اب اس ہر ایک ادمی پریشان ہو کے ماسک ایکسٹرہ لے کے رکھ لیا جائے اس کے لحاظ سے آپ کیا کر سکتے ہیں کپڑا رکھ سکتے ہیں یا تو ایک ٹیشیو پیپر بنا کر کپڑا رکھ سکتے ہیں تو کافی ہے وہ کیونکہ نہ ماسک میں سینٹائیزر ہے نہ سترلائزر ہے وہ ایک بیریئر ہے جسٹ کور کر رہا ہے کہ آپ کی سانس باہر نہ نکلنا بس وہ کپڑے سے بھی ہوتا جو لیڈیز جو آپ سکتے ہیں جو باہر پھر رہے ان لوگ کے لئے بہت کافی ہے وہ مگر احتیاط کے طور پر یہ ٹرائیول ہوتا ہے تو آپ جیسا کہ ریلنگ بتا جاتے ہیں ریلنگ سے ہوتا یا ہاتھ پکڑنے سے ہوتا ہے تو جب کبھی آپ بھی کر رہے ہیں سینٹائیزر سے دھولیے تو بہتا رہتا ہے اور صاحب یہ کچھ آپ میں ایسے دینا چاہیے عوام کو کہ اس سے دھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی نورمل ہے جی ہو نائنٹی نائنٹ ٹی وی کے جانب سے میں آپ کا بہت 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 دل شکر گزار ہوں کہ انٹرویڈ کرتا ہے میں عوام کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی بیماری نہیں ہیں جو خدا نہ خواستہ موت ہونے والی ہے کیونکہ کئی بیماریاں ہیں کئی بیماریاں جیسا کہ میرے خیال سے پرسنتیج آ کر دیکھے تو روٹ رائزگ ایکسلنگ سے کینسر سے دوسرے بیماریوں سے زیادہ ہو رہا ہے ہارٹ ایڈک سے زیادہ بیماری ہو رہا ہے بنیزبت کورونا وائرس سے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ڈھنے کی بات نہیں ہے موت تو بھارا ہے لیکن آپ کورونا وائرس سے جیسا ہم بتا رہے تھے ماز کا پرابلم ہو رہا ہے انسان ملنے کے جو ماں کا تھا وہ الگ ہے انڈیا میں آنے کا تو بہت ہی کم چاندرس ہے اور میرے خیال سے پرسنٹیج بھی دوسرے بیماری سے کم پر کرے تو کم لوگ کا انتخاب اگر ہوا تو ناظرین ہم رکس صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے اپنا خیمتے وقت یہاں پر نکال اس پرگرام کو مکلمہ نے کیا تو رکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیمتی وقت انکالا اب ہمیں اجازت دیجئے ایسا ہی پرگرام آپ کو دکھاتے دے گا نینٹ نینٹ ٹی وی اللہ حافظ موسیقی